افغانستان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دشتگردی کی کارروائیوں کا موسیر جواب دیا جائے گا دشتگردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا مسلح فاج ملک سے دشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاٹ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گی آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا عزم سپا سالار کا کوئٹا گیریزن کا دورہ جو باغے پر بریفنگ زخمیوں کی ایادت کی آرمی چیف کا شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر دو روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے سپا سالار ایرانی فوجی اور سیول قیادت سے ملاقاتیں کریں گے دفاع اور سیکیورٹی تعاون سے مطالق دو طرفہ امور پر تبادل خیال کیا جائے گا جوب گیریزن اور سوئی حملے میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا اسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت پاک فوج وطن میں دشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرازم ہے آئی ایس پی آر وزریعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کے درمیان فون پر رابطہ حالیہ موہدہ وزریعظم پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے بہت ہی قابل اعتماد کیس پیش کیا آئی ایم ایف کا بورڈ ماضی کی وجہ سے شکوک و شبہت کا شکار تھا آئی ایم ایف احددار کی گفتگو مونٹری فنڈ کے ساتھ ہونے والے موہدے پر حکومت پوری طرح عمل کرے گی یقین ہے کہ نگران حکومت بھی موہدے پر قائم رہے گی دوبارہ منتخب ہوئے تو عالمی شراکتداروں کے ساتھ مل کر میشت کو اثر نو ترقی دیں گے وزریعظم کازم پاکستان کے ڈیفولٹ کا خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری سے میشت بہتری کی جانب گامزن اففاہوں کا سلسلہ دم توڑ گیا چین نے پانچ ارب ڈالر کا قرض رول اوور کیا سادر شی جن پنگ اور چینی حکومت کے شکر گزار ہیں مشکل وقت میں تعاون نہیں بھولیں گے سعودی ارب اور یو اے ای کے بھی مشکور ہیں مزریعظم شہباز شریف کا میاں والی میں تقریب سے خطاب چشمہ فائف نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگی بنیاد رکھ دیا منصوبے سے بجلی کی پیداواری استعداد گیارہ سو سے بڑھ کر بارہ سو میگا ووٹ ہو جائے گی حکومت کا صرف ایک ماہ رہ گیا شعبہ تعلیم میں اصلاحات کے لیے کوششیں جاری ہیں ہنرمند افراد کو بیرون ملک پھیج کر تجارتی خسارہ کم کر سکتے ہیں ترقی کرنی ہے تو منفی باتوں کو پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا حل نکالنا ہوگا پچھتر برسوں میں جو عادتیں پڑ چکیں ان بتوں کو توڑنا آسان نہیں نوجوان نسل ہی کرپشن کا خاتمہ کر سکتی ہے مزریعظم کا خطاب شہباز شریف نے اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کا سنگی بنیاد رکھ دیا طلبہ میں سیڈیفیکٹ بھی تقسیم بجلی مہنگی کرنے کی تیاری نیپرا نے بنیادی ٹیرف میں چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ تک اضافے کی منظوری دے دی نیپرا کا تائین کردہ آسٹ ٹیرف چوبیس روپے بیاسی پیسے سے بڑھ کر انتیس روپے اٹھتر پیسے مقرر کر دیا گیا ٹیرف بڑھنے کی بنیادی وجہ سیلز اور روپے کی قدر میں کمی ہے ٹیرف وفاقی حکومت کو نوڈفیکیشن کے لیے پھش دیا گیا روپے کی قدر میں بہتری اور شرائع سود میں کمی کی صورت میں سارفین کو ریلیف دیا جائے گا نیپرا کا اعلامیہ ملک میں مہنگائی کے وار جاری ہفتہ وار گرانی میں سے فراشاریہ تین تین فیصد اضافہ مجموعی شرائع اٹھائیس آشاریہ نو چھے فیصد ہو گئی چینی انڈے مہنگے دال چاول سمیت اکیس اشیا کی اقیمتیں بھی بڑھ گئیں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی اقیمت میں ایک سو سولہ روپے کا اضافہ ریکارڈ وفاقی دارہ شماریات کی رپورٹ جاری انٹر بینک میں ڈالر کی اقیمت میں ایک روپے چودہ پیسے کا اضافہ امریکی کرنسی دو سو ستتر روپے ساٹھ پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے مہنگا دو سو ایکیاستی روپے پچاس پیسے میں فروغ ماضی میں نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا تقسیم کے ماحول کو ختم کرنا ہماری ترجیح ہے نو میں کے ماسٹر مائنڈ کو کٹہرے میں لائیں گے یہ سیاسی انتخام نہیں قانون کے مطابق کا ربائی ہو رہی ہے کسی کو اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے نون لیک کو الیکشن میں کامیابی ملی تو مہنگائی کم کریں گے سیٹ ایجسمنٹ بہت محدود ہوگی ہر حلقے میں امیدوار کھڑے کریں گے رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس بارہ اگست کی رات قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز نون لیگ میں مشاورت جاری وزرعظم اتحادی قائدین سے نگران سیٹ اپ پر بازابطہ بات چیت کریں گے نگران وزرعظم اور کابینہ ارکان کا فیصلہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہوگا وزرعظم روامہ کے آخر میں مشاورت کا عمل مکمل کر لیں گے قومی اسمبلی کا الودائی سیشن بھی بولایا جائے گا لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے معاشرے کی بہتری کے لیے سب کو حصہ ڈالنا ہوگا ہر چیز کو ریاست پر نہیں چھوڑا جا سکتا ایک وقت تھا پاکستان نے جامنی اور چین کو قرضہ دیا اس وقت لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا آبادی میں اضافے پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر طابندیال کا قومی کانفرنس سے خطاب کاغذات نامزد کی مسترد کرنے کے خلاف پر بیز مشرف کی اپیل وفات کے بعد سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ کا تین رکنی بنچ بیس جولائے کو سماعت کرے گا سابق سادر نے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں کاغذات نامزد کی مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں دائر اپیل پر آخری سماعت پانچ سال قبل ہوئی اور اوورسیز پاکستانیوں کی جائداتوں پر غیر قانونی قبضوں کا معاملہ حکمت کا فاسٹ ٹریک پورٹس بنانے کا فیصلہ فاسٹ ٹریک عدالتیں مقدمات کا فیصلہ 120 روز میں کرنے کی پابند ہوں گی موسیقی